اور لیجے اب پیش خدمت ہے پروگرام اتوار کے اتوار لندن سے رزا علیہ عبدی اور رزوانہ آپ کے خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور اس نئی محفل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں سب سے پہلے تو آئیے آپ کا اس پروگرام سے تعرف کرائیں جی ہاں ان سے ملئے ان صحفزادے کے نام سے آپ واقف ہی ہوں گے یہ ہیں برخلدار خوشکردار نیک اتوار مزے دار اتوار کے اتوار اور آپ کے لیے یہ پروگرام ہم ہر ہفتے محض اس لیے تعطیب دیں گے کہ کچھ ہلکی پھلکی رنگا رنگ پر لطف اور دلچسپ باتیں ہوں اور کچھ دیر کے لیے ہم سب کا دل بہ لے جی ہاں اور جو سننے والے اس وقت کام پر یا کالج یا اسکول جانے کی تیاری کر رہے ہوں ان کے دن کا آغاز کچھ دلچسپیوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ ہو جی اور جو سننے والے آج چھٹی مناتے ہیں وہ اپنے بستر میں یا ناشتے کی میس پر ادھر ادھر کی ان باتوں کا لطف اٹھائیں چنانچہ اس پروگرام میں ہر اتوار کی صبح آپ دنیا زمانے کے مختلف موضوعات پر دلچسپ باتیں سنیں گے کچھ موسیقی ہوگی کچھ انٹرویو ہوں گے بعض مزیدار خبریں جو اخبار کے کسی کونے میں چھوپی رہ جاتی ہیں آپ وہ بھی سنیں گے برطانیہ میں رہنے والے پاکستانی اور بھارتی باشندوں کی کہانیاں ہوں گی ہم مختلف مقامات کی آپ کو سیر کرائیں گے اس کے علاوہ انعامی مقابلے ہوں گے اور ذہنی آزمائشیں بھی ہوا کریں گے جی ہاں مثلا ہم بعض نامور لوگوں کی آوازیں سنوائیں گے اور پھر آپ سے پوچھیں گے کہ پہچانیے یہ کس کی آواز ہیں اچھا تو آئیے ایسا کریں کہ بسم اللہ کریں لیجے بر سغیر کی ایک مشہور شخصیت کی آواز سنیں ہمیں یقین ہے یہ آواز آپ کے لیے اجنبی نہیں تو یہ آواز غول سے سنیں اور بتائیے یہ کس کی آواز ہے میرا ان سے سلام اور نمست ہے سب کو بس میں ان کا سب کا شکریہ آدھا کرتا ہوں جو میرے گانوں کو ہمیشہ پسند کرتے ہیں ان کی پسند سے میری زندگی ہے بس پہچانا آپ نے اچھا فرض کیجئے کہ پہچان لیا اب بتائیے یہ کس کی آواز ہے یہ ہم ابھی تھوڑی دیر میں بتائیں گے پہلے سننے والوں کو کچھ ایسی خبریں سنوا دیں جو پچھلے ایک ہفتے کے دوران یہاں برطانیہ کے مختلف اخباروں میں چھپی تھیں اور جن کے تراشے نکال کر ہم اپنے سامین کے لیے احتیاط سے رکھتے جا رہے تھے تو لیجئے کچھ دلچسپ خبریں سنیے برطانیہ کے شہر سٹاک پورٹ میں کام کرنے والے مردوں کو شکایت تھی کہ انہیں خواتین سے کم اجرت ملتی ہے چنانچہ عدالت نے ان کی شکایت کو درست قرار دے دیا اس فیکٹری میں مرد ہر ہفتے چالیس گھنٹے اور خواتین ساڑھے سینتیس گھنٹے کام کرتی تھی البتہ تنخہ دونوں کو برابر ملتی تھی لیکن ایک نئے قانون کے تحت عورتوں اور مردوں کو برابر تنخہ ملنی چاہیے چنانچہ مردوں نے عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹایا عدالت نے کہا ہے کہ چونکہ مردوں نے ہر ہفتے دھائی گھنٹے زیادہ کام کیا ہے اس لیے انہیں پچھلے پچانوے ہفتوں کا اوور ٹائم ادا کیا جائے پچھلے دنوں یہاں ایک فیکٹری میں صرف آدھی پینی یا یوں سمجھ لیجئے کہ صرف دو پیسے کی خاطر ہرتال ہو گئی وہاں کاروں پر پولش کرنے والے ایک مزدور نے گرد آلود بمپر صاف کرنے سے پہلے مطالبہ کیا کہ ہر بمپر کی صفائی پر اسے ایک پینی بونس دیا جائے انتظامیہ نے کہا کہ وہ صرف آدھی پینی دے گی اس پر مزدور کے بتیس ساتھیوں نے بطور احتجاج کام بند کر دیا اور باقی ایک سو بیس مزدوروی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے بعض لوگ اپنے دھن کے پکے ہوتے ہیں یہاں لوٹن میں ایک صاحب نے اپنے تیرہ سالہ لڑکے کو سرکاری اسکول میں بھیجنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اپنے بیٹے کو آلہ قسم کے پبلک اسکول میں پڑھوانا میرا حق ہے پبلک اسکول والے بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں مگر ان صاحب نے کہا کہ جب ملک میں تعلیم مفت ہے تو وہ فیس کیوں دیں اس پر جھگڑا ہوا اور قانون کے مطابق کونسل والوں نے ان کے بیٹے کو اپنی تحویل میں لے لیا ابھی یہ جھگڑا جاری تھا اور اخباروں میں اس کی خبریں چھپ رہی تھیں کہ ایک گمنام شخص نے پبلک اسکول کو لڑکے کے سال بھر کی فیس ادا کر دی اور کہا کہ اسے میرے خرچے سے تعلیم دی جائے بہرحال یہ بات کسی کو معلوم نہیں کہ فیس کے چار سو پچھتر پاؤنڈ ادا کرنے والے وہ صاحب کون تھے مرغیاں چرانے والوں کا ذکر تو آپ نے اکثر سنا ہوگا لیکن یہاں ایک شخص ایک صاحب کے باغ سے پیاز چرانے کے الزام میں پکڑا گیا اور اسے جرمانے کی سزا ہوئی ہے بس یہ ضرور ہے کہ وہ پیاز ایسی نہ تھی جیسی ہم آپ اپنے سبزی والے سے خریدتے ہیں بلکہ ایک ایک پیاز ساتھ ساتھ اور آٹھ آٹھ سیر کی تھی جن صاحب کے باغ سے پیازیں چوری ہوئیں وہ سبزیوں کی ایک مقامی نمائش دیکھنے گئے تو پتا چلا کہ وہ گھڑے نمائ پیازیں نمائش میں رکھی ہوئی ہیں اور ایک صاحب ان پر پہلا انعام بھی جیت چکے ہیں چنانچہ پیازوں کے مالک نے پولیس کی مدد حاصل کی اور پیاز چور کو پکڑ کر عدالت میں پیش کر دیا وہاں مالک صاحب نے برطانیہ کی مشہور کتاب گینس بوک آف ریکارڈ پیش کی جس میں لکھا ہے کہ وہ صاحب دنیا کی سب سے بڑی پیازیں اگاتے ہیں جج نے ان کی بات مان لی اور چوری کے ملزم کو پچیس پاؤنڈ ادا کرنے پڑے پیازوں کے مالک نے کہا کہ اگر یہ پیازیں اکھاڑی نہ جاتیں تو ابھی اور بڑی ہوتیں یہاں تک کہ قدو بن جاتی اس پر مجھے ریزوانہ قدو اور چنے کی دال یاد آگئی جس پر اوپر سے پسا ہوا گرم مسائلہ بچھرکا جاتا ہے اور مجھے گینس بوک آف ریکارڈ یاد آگئی جو بہت دلچسپ کتاب ہوتی ہے اور ہر سال چھپتی ہے ہم اپنے سامین کو اگلے ہفتے اس کتاب کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے البتہ پچھلے دنوں اخبار میں ایک صاحب کی تصویر دیکھی جو تین دن سے مسلسل ناچ رہے تھے مقصد یہ تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ دیر تک ناچنے کا ریکارڈ قائم ہو جائے اور گینس بوک آف ریکارڈ میں ان کا نام آ جائے خیر وہ تو جب آئے کا تب آئے گا اس وقت تو میں اپنے سامین کو ایک ایسا ریکارڈ سناتی ہوں جس میں مرلی کو سن سن کر جیا ناچتا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک کارنامہ ہے مرلی والے مرلی بجا سن سن مرلی کو ناچتا ہے مرلی والے مرلی بجا سن سن مرلی کو ناچتا ہے رہ رہ کے آج میرا ڈولے ہے من ہو رہ رہ کے آج میرا ڈولے ہے من ہو ڈولے ہے من ہو جانے نہ پریت میرے بھولے سجن ہو جانے نہ پریت میرے بھولے سجن میرے بھولے سجن مرلی والے مرلی بجا سن سن مرلی کو ناچتا ہے اس بھولے بسرے نغمے کے بعد اب آئیے ابن انشاہ کا کولم پڑھیں بلکہ انہی کی زبانیں سنیں تو لیجئے سنیے ابن انشاہ کی باتیں لندن ایک جہانے رنگا رنگ ہے ہمارا تجھے دیکھ کر جی دنگ ہے گرمی سردی بہار خزان اس کی رونق میں کوئی فرق نہیں خیر پھر کبھی مائک کے سامنے آئیں گے تو موسموں اور لوگوں بازاروں اور خریداروں کی جلگی بھی آپ کو دکھائیں گے فی الحال سردیوں کا نزول ہے گرمی کی گفتگو فضول ہے تھوڑی دیر کو دریچے بند کر کے پردے کھینچ کیے ٹیلیویزن کی آگے ٹھیکی لیتی ہیں یہاں بھی وہی کاروبار ہے ہر پروگرام کے درمیان اشتہار ہے خبر دینے والا خبر کے بیچ میں سانس روک لیتا ہے آدھی خبر اشتہار سے پہلے آدھی اشتہار کے بعد دیتا ہے بقال شاعر پہلے اس نے موس کہا پھر تک کہا پھر بل کہا اس طرح ظالم نے مستقبل کے ٹکڑے کر دی ہیں خیر یہ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے مداری یا دوافروش کہانی سنا کر یا بندر نچا کر آپ کو رجاتا ہے اور این بیچوں بیچ حرف مطلب زبان پر لاتا ہے کہ صاحبو خیر آج ہم بھی یہی کرتے ہیں پہلے یہاں کی بات سناتے ہیں پھر ازر کو آتی ہیں آج کل یہاں ٹیلیویجن پہ ایک اشتہار آتا ہے باکسنگ ہو رہی ہے بڑا پہلوان چھوٹے پہلوان کو مار مار کر اتو کر دیتا ہے وہ بار بار ڈگمگاتا ہے گرتا ہے آخر سارنے والے کی بی بی اس کو بلاتی ہے اسے ایک دوا کا غرارہ کراتی ہے اب جو کلی کرنے کے بعد رنگ میں جاتا ہے تو خود میں رستم کسی طاقت پاتا ہے ایک مکہ محریف کو ڈھیر کر دیتا ہے سب حیران ہیں کہ یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ گرنے والا کھڑا ہو گیا اب دواکی شیشی کی تصویر سامنے آتی ہے معلوم ہوا کہ یہ ساری کرامت لسٹرین کی ہے اب یہ کلی کی ہے جس کی یہ تاثیر ہے کہ یہ گٹ کٹ پی جاتا تو جانے کیا فیل مچاتا ہنمان کی طرح پہاڑ سر پہ اٹھا لاتا یہ نسخہ تو ولایت کا ہے لیکن ہمارے ہاں کے باکمال کسی طور پر ان سے ہیٹے نہیں ایسے سرمیں ہمارے ہیں عام ہیں کہ نہ صرف بسارت کو بڑھاتے ہیں اہنک چڑھاتے ہیں بلکہ انسان کی سوئی ہوئی بصیرت بھی جگاتے ہیں البتہ ایک سرمہ ایسا بھی دیکھا کہ قد بڑھاتا ہے آنکھوں میں ایک سلائی لگاؤ اور بارش تو پر لمبے ہو جاؤ ایک روگن دیکھا گیسو دراز کہ برش پہ دو قطرے گر گئے تو اس کے بال دور کی خبر لانے لگے غلطی سے ہتھیلی پر لگ گیا تو ہر روز ہتھیلی کی شیو کرانی لازم ہو گئی اور تو اور خود اس شیشے کی شیشی کے داڑی نکل آئی ایسے منجنبی ہیں کہ لکڑ حضم پتھر حضم انہی میں ایک دیکھا کہ دانتوں پہ ملو تو دانت موتی ہو جائیں پھانک جاؤ تو حضم قبض کی کلید اور اسحال کے لیے یقصہ مفید مرہم بناو تو برسوں پرن چمبر اور داد غائب ہو جائے دونی دو تو گھر کے مکھی مچھرکیڑے مکڑے دیر ہو جائیں پانی بھی نہ مانگیں آنکھوں میں موتیا ہو پیٹ میں ہرنیا ہو پاؤں میں موچ ہو سر پہ گنج ہو باعث رنج ہو سب کے لیے یہ توفہ فقیر یقصہ اکسیر اور پھر ہمارے مجموعگیر کا انداز بلا کا سخنساز سبحان اللہ ذرا کان دھر کے قصہ سنو عوائر عمر میں جانے کیا کرتوت کیے کہ زندگی اور علاج سے مایوس ہو کر سیدھے کٹمنڈو چلے گئے وہاں پہاڑ سے چلانگ لگانے کو تھے کہ ایک فقیر خضر صورت میں مودار ہو گئے اور پوچھا بیٹا خودکشی مت کرو زندگی خدا کی نعمت ہے یہ ایک نسخہ ہے خود استعمال کرو خلق خدا میں تقسیم کرو لیکن دیکھنا اسے نفع کمانا حرام ہے سوائے خرچہ اشتہار اور پیکنگ اور شیچی کی قیمت کے کہ حاصل جمعہ اس کے نور پہ آٹھانے ہوتا ہے اور کچھ وصول نہ کرنا یوں یہ کاروبار چلتا ہے اور پھولتا پھلتا ہے اب کٹمنڈو میں سیاؤں کی ریل پیل ہے اور یہ فیشن سے باہر ہو گیا ہے تو کسی نے طبع چین کسی نے جرمن دواخنہ کسی نے فرنچ والٹری نام رکھا گھر کا جوگی جوگنا باہر کا جوگی صد جہاں ولایت میں ہمارے ہاں کے وید حکیم آتی ہیں تو دلی یا بنارس یا لاہور کے خاندانی حکیم کہلاتی ہیں بڑے بڑے اشتہار دیتی ہیں وطن واپس جاتے ہیں تو اے بی سی ڈی سے لے کر ایکس وائی زیڈ تک ڈگریوں کا دمچھلہ لگاتے ہیں اور انگلینڈ ڈیٹرنڈ کہلاتے ہیں ہمیں ایک بار ایک صاحب پر جو ہر مرض کا تیر و حضب شاتریہ علاج کرتے تھے کچھ شبا ہوا تصدیق پر معلوم ہوا کہ نہیں واقع انگلینڈ ڈیٹرنڈ تھے اتنا الابتہ ہے کہ یہاں بس کنڈکٹری کرتے تھے کچھ دنوں ایک ہوتل میں ورطن بھی مانجے بس اسی میں دست شفا پیدا ہو گیا یہ اس کی دین ہے جسے پرد وردگار تھے یہ تھے ابن انشاء جو آئندہ بھی ہمارے پروگرام میں آتے رہیں گے اور میرا خیال ہے کہ اب سامائین کو بتا دیا جائے کہ وہ آواز جو ہم نے شروع میں سنوائی تھی کس کی تھی آہا ضرور بتائیے وہ آواز تھی بھارت کے مشہور گلوکار محمد رفی کی تانی آئے ہوئے ہیں اور سات آٹھ شہروں میں ہزاروں کی مجمع کے سامنے اپنی آواز کا جادو جگہ چکے ہیں ہم بھی بچپن سے محمد رفی کی آواز سنتے آ رہے ہیں اور ان کے ایسے ایسے گانے ہمیں یاد ہیں جو در دیوار کو ہلا دیتے ہیں مثلا دنیا کے رکھ والے یا میری کہانی بھولنے والے تیس پیتیس سال تک ان گانوں کو سننے کے بعد ہم کزشتہ روز یہاں لندن میں محمد رفی سے ملنے گئے اور ہمارا خیال تھا کہ وہاں ایک بھاری بھرکم تنومند شخص سے ملاقات ہوگی جو قیقہ بلند کر کے ہوتل کی پوری عمارت کو ہلا دے گا مگر وہاں دیکھا تو ایک ادھیڑ عمر سیدھا سادہ پھولا بھالا معصوم صورت شخص بیٹھا ہے جیسے عمرصر کے کسی گاؤں سے اٹھ کر سیدھا یہاں لندن چلا آیا ہو اور جب ہم نے ان سے بات چیت کی تو یوں لگا جیسے کوئی سہمہ سمٹا شخص آہستہ آہستہ بول رہا ہو کیسا بڑا فنکار اور کتنی مختلف شخصیت میں نے محمد رفی سے پوچھا کہ برطانیہ میں آپ نے جو شو پیش کیے ان میں سننے والوں نے آپ کا کیسا خیر مقدم کیا بہت اچھا کیا جی بہت اتنا ریسپونس اچھا ملا گیا پبلی کتنی خوش ہوئی بہت اچھا تو یہ بتائیے کہ اب آپ اس تمام سفر کے بعد جب واپس بمبائی پہنچیں گے وہاں پھر آگے کے لیے آپ کے کیا منصوبیں ہیں کیا پلانس ہیں کچھ نہیں مان جا کے پھر اپنا ریکارڈنگ شروع کر دیں گے سب لوگ رستہ دیکھ رہے ہیں ادھر ٹیلی فون آرہیں جلدی آئیے جلدی آئیے اچھا رفی صاحب آپ پھر جا کے ریکارڈنگ شروع کر دیں گے اور اس سے پہلے بھی آپ ایک چوتھائی صدی سے بھی زیادہ عرصہ ہو گیا ہے آپ ریکارڈنگ کرتے چلے آ رہے ہیں رات دن آپ اس میں مصروف رہتے ہوں گے اتنے بہت سے گانے ریکارڈ کرتے ہوں گے کبھی آپ نے اپنے گانوں کا حساب رکھا ہے اچھا جہاں تک مجھے تھوڑا یاد ہے کہ اس لائن میں پینتیس سال ہو گئے اور اس عرصہ کے اندر میں نے کوئی پچیس ہزار گانے گئے پچیس چھبیس ہزار اچھا پچیس چھبیس ہزار گانوں میں اگر میں کسی بھولے بسرے گانے کا نام لوں آپ کو اس کی دھون یاد ہوگی ہاں بتائیے کون سے کوشش کروں گا بات یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی گانا ایسا نہیں ہے جسے میں کہوں کہ وہ بھولا بسرہ ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کچھ گانوں کی دھونے بھول گئے ہو نہیں ایسا تو کچھ نہیں جو گانے ہٹ ہو جاتے زیادہ ایک دم وہ گانے یاد رہتے ہیں کئی ایسے گانے بھی ہیں جو بھول بھی گیا ہوئے سے اچھا اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو مائکرو فون ہے اس پہل جب آدمی پہلی بار اس کے سامنے آتا ہے تو اسے خوف آتا ہے مائکرو فون سے کہتے ہیں کہ آدمی ڈرتا ہے اور شروع میں کافی عرصے تک اسے خوف آتا ہے لیکن آپ کے عمر کے پیتیس سال مائکرو فون کے سامنے گزرے ہیں یہ بتائیے کہ جب آپ فلس کی جائے گے جب آپ گانے کھڑے ہوئے تھے کہ یہاں بدلہ وفا کا بے وفائی کے سوا کیا ہے اس وقت آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا ایسا ذرا سی کچھ جھے جھے گاتی ہے تھوڑی سی پھر بعد میں ٹھیک ہوئی تھا پھر ایک دو گانے گانے کے بعد پھر ٹھیک ہوتا ہے اب اب جب آپ ماشاءاللہ اتنے ہی عرصے سے گا رہے ہیں تو اب آپ کو مائکرو فون کے آگے آگر کیسا محسوس ہوتا ہے بچ میں محسوس کچھ نہیں ہوتا ہے بس ایک دم فریق آتا ہوں ملکل جی اچھا رفی صاحب اسٹوڈیو میں تو آپ کو ظاہر ہے گاتی وہ اتنا رسا گزر گیا لیکن عوام کے سامنے بڑے بڑے ہالز میں وہاں گانا کچھ مختلف لگتا ہے جی ہے وہ بہت ایک دم چینج ہوتا ہے بلکل آپ پبلک کی فرمایش پوری کرنے پڑتے ہیں وہاں جیسے جیسے فرمایش کہتے ہیں ویسے گانا گانا پڑتا ہے اسی امور بھی کوئی روکن رول بھجن کلاسیکل اچھا رفی صاحب اگر میں یہ پوچھوں کہ اپنی زندگی کا وہ گانا جسے آپ سمجھتے ہیں کہ بس یہ ہر طرح سے مکمل آئیڈیل گانا ہے کیا آپ وہ گانا گا چکے ہیں یہ تو دریاں ہے موزکا یہ تو کبھی ختم ہوتا نہیں بس جتنے بھی اس میں کرتے رہے پوشی کرتے نہ ہوتی رہیں گے ایک دفعہ رفی صاحب کوئی تیس سال ہوئے میں نے الہباد کے ایک رسائلے میں آپ کا ایک انٹرویو پڑھا تھا اس میں انہوں نے آپ سے پوچھا تھا کہ رفی صاحب آپ کو اپنا گیا ہوا کون سا گانا سب سے زیادہ پسند ہے اس وقت آپ نے کہا تھا سوہانی رات ڈھل چکی کیا اپنے اس بیان پر آباب بھی قائم ہے یہ گانا اچھا ہے بہت سویٹ لگتا ہے ایک دفعہ سے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے سوہانی رات ڈھل چکی نہ جانے تم کب آگے جہاں کی رت بدل چکی نہ جانے تم کب آگے یہ تو ہوئی محمد رفی سے بات چیت ہے اور اب آخر میں ایک جدید چیز یعنی وہ بلکل نیا گانا جو اس ہفتے برطانیہ میں سب سے زیادہ مقبول ہوا ہے لیجے اس مقبول ترین گانے کی ایک چھلک سنیے موسیقی اور اب اجازت لینے کا وقت آ پہنچا ہاں سامین آپ سے اب انشاءاللہ اگلی اتوار کو ملاقات ہوگی ہاں اس روز ہم آپ کے لیے بہت سے دلچسپ موضوعات لے کر حاضر ہوں گے تو اب ہمیں اجازت دیجئے خدا حافظ